اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ نبیانہ محمد وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم کاؤسٹ اکاؤنٹنگ چپ نمبر فائیف فائنانیشل سٹریٹمنٹ لیکچر نمبر نائنٹین ایک کاؤسٹ فکرسول ٹاپیک ہے ایٹین لیکچہ ڈسکس ہو چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ان کا لنک ڈسکیپشن میں موجود ہوں گیا وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ تمام کاؤسٹ کی تمام بک کے لیکچرز اس چینل پہ آویلیبل ہے ایڈوانس اکاؤنٹنگ کے بھی ٹیکس اکاؤنٹنگ کے بھی آئیکم پارٹ ون پارٹ ٹو بی کم پارٹ ون پارٹ ٹو کے تمام لیکچس اسی کے اوپر آئیں گے شرط اللہ آپ اپنے آس پاس جتنے بھی کامورس کے سٹریٹنٹس ہیں انہیں یہ چینل لنک پھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کا بہت شکریہ اگر آپ یہ پہلے دفاع دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گئے بال آئیکن بے کلک کر کے نوٹفکیشن کو آن کر دیں تاکہ تمام آپ نولیج آپ تک پہنچ سکیں چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر نائنٹین اس لیکچر کے اندر ہم ہلا سیشن نمبر سیونٹین کو ڈسکس کریں گے اوپریٹنگ سٹیٹمنٹ مارچ اکتیس کو کمپلیٹلی ڈسٹوائی ڈا پلانٹ سم آف دا اکاونٹنگ ریکرڈ اکاونٹنٹ آف دا فیکٹری آن دا بیس آف پاس ایکسپیرینس اک فیکٹری کے اکاونٹنٹ نے پچھلے اکسپیرینس کی بنیاد پر کچھ ریکارڈ تیار کیا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے آپ نے اس میں سے جی چیزیں کلکولیٹ کرنی ہے کیا کلکولیٹ کرنے ہیں فینش گود انوینتی جو لاؤسٹ ہو گئی ورک ان پس انوینتی جو لاؤسٹ ہو گئی اور رام میلٹریل کی انوینتی جو لاؤسٹ ہو گئی تینوں کیلکولیٹ کرنی ہے کاؤس او گودھ مینفیکچرڈ این سوڑ سٹیٹمنٹ بنانی پڑے گیا آپ کو اس میں ہم ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں ڈیٹا میں لکھا ہے پرائیم کاؤسٹ پرائیم کاؤسٹ ہے سیونٹی پرسٹ اف سی جی ایم کاؤسٹ او گودھ مینفیکچرڈ گروس پروفٹ دیا ہے سیل کا ٹونٹی پرسنٹ فیکٹی آوریٹ دیا بجناب چالی فیصد آف کنوائن کاؤسٹ کاؤسٹ او گودھ آویلیبل فر سیل ہے چھے لاکھ ڈریکٹ میٹریل یوز دیا ہے دو لکھ ستر دار ورک ان پاسس کی اوپننگ انوینتی لکھا ہے دسمبر اکتی دو دار تیرہ یاگ لگری کتی مارچ دو دور چودہ تو یہ اوپننگ انوینتی ہیں یہ یکم جنوری دو دار چودہ کی انوینتیز ہیں ورک ان پاسسس میٹریل فینش گوڈ سیلز دیو چھے لکھ پندرہ ڈریک لیبر ایٹی فور تھاؤزن انوینتیز آر انشورڈ انوینتیز ہماری بیما تھی اور انشورنس کامپنی نے ہکایا کہ بتائیں آپ اپنا پروکسیم ایس کاؤس بتائیں کہ کتنی انوینتیز آگ سے آپ کی جل گئی ہیں جس آپ کو آپ کلیم کرنا چاہتے ہیں ہم لکھیں گے ہالا ان پائزز سٹیٹمنٹ آف کاؤسٹ ہم کوسٹن میں آپ کو بقیادہ سولپ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے یہاں لکھتے ہیں جی ہالا انڈسٹریس کاؤس او گرد بن فیکچرڈ انسٹورڈ سے بنانی ہے فاردہ ایئر آف اکتیس مارچ دو ہزار چودہ اچھا دی اب ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ گنا چونہ ڈیٹا ہے سارا کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم وہ جو 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 اویلیبل ہے اس کو پٹ کر دیتے ہیں جو نہیں ہے اس کو پھر بعد میں دیکھ رہتے ہیں ہمارے پاس اویلیبل اوپننگ راہ میٹریل ہے تیس سار پی کا تیس ہزار پی کا اوپننگ راہ میٹریل ہے پٹ کر دیا ہم دیکھتے ہیں پرچیزی ہے سوال میں یہ دیو مٹیگل پچیز دو لکھ ستر اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے مطلب کوئی ڈائریکٹ اکسپائسز نہیں ہے پرچیز ریٹر نہیں ہے دو لاکھ ستر ہزار پی یہ پرچیز میں آجائے گا اس کو جمع کریں گے یہی نیٹ پرچیز ہوگی ہماری اور یہاں پہ پرچیز ریٹر نہیں ہے ڈیکٹ اکسپائسز بھی نہیں ہے نیٹ پرچیز اویلیسی ہوئی آجائے گی دو لکھ ستر اس کو اور اس کو جمع کر لیں گے یہ تین لاکھ بن جائے گا آپ کے پاس ڈریکٹ میٹریل آویلیبل فر یوز اینڈنگ مائرس کرنا ہے تو یہ ہم نے معلوم کرنا ہے یہ سوال میں دیا ہی نہیں ہوا اس کے بعد جواب آجائے گا ڈریکٹ میٹریل یوز آجائے گا یہاں پہ جب اوپر اینڈنگ نیوینڈی نہیں ہے تو ڈریکٹ میٹریل یوز بھی نہیں آئے گا اس کے بعد ڈریکٹ لیبر چیک کر لیتے ہیں سوال میں آویلیبل ہے ڈریکٹ لیبر یہ دیو ہی ہے ڈریکٹ لیبر ہم لکھ دیتے ہیں اس کے بعد آپ فیکٹری آور ایڈ فیکٹری آور ایڈ کا اس نے ریٹ بتایا ہے چالیس فیل آف کنوائن کوسٹ یعنی کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ ڈریکٹ لیبر کا اب کنوائن کوس معلوم ہوگی تو اس کا چالی پسن لیں گے اس کا مظلو یہ بھی نہیں ہے کرنے ننفیکچن کوس بھی نہیں آئے گی اس کے بعد آپ اپنی ورکن پروسس چیک کر لیتے ہیں وہ ہے جی ایک لاکھ ارسٹھ ہزار ڈریکٹ سکسٹی ایٹ تھاؤزن رپیز ہم پھٹ کر دیں گے کاؤس اگل منفیکچر تو بھی منفیکچر نہیں آئے گی اینڈنگ آویلیبل نہیں ہے ہی نہیں وہ کلکولیٹ کرنی ہے اس کے بعد کاؤس اگل منفیکچر بھی نہیں آئے گی اس کے بعد اپنی فینش گوڑ انوینٹری اپننگ فینش گوڑ انوینٹری ہمارے پاس ہے جی ہم اس کو پھٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ یہ بھی کلکولیٹ کرنا ہے یہ بھی نہیں ہے اور کاؤس اگل سوڑ بات یہاں پہ آگئی ہے اگر کاؤس اگل سوڑ ہمارے پاس آگئی تو پیچھے والی تمام انٹیز ہم آٹومیٹیکلی حل کر لیں گی ابھی ہم جاتے ہیں کوشن میں دیکھتے ہیں کون کون سا ڈیٹا ہمارے پاس آویلیبل ہے یہاں دیکھا ہو جی پرائیم کاؤسٹ پرائیم کاؤسٹ کاؤس اگل منفیکچر کا سیونٹی پرسنٹ گراس پروفیٹ سیل کا ٹونٹی پرسنٹ ہے اگر گراس پروفیٹ سیل کا ٹونٹی پرسنٹ ہے تو پھر کاؤس اگل اویلیبل فر سیل دیوئی سوری یہاں پہ یہ ہمارے ڈیٹا دیو کاؤس اگل اویلیبل فر سیل ہے چھ ہزار اس کو پٹ کر لیتے ہیں چھ ہزار اویلیبل فر سیل ہے یہاں پہ چھ لاکھ لکھیں اور پیچھے کو آئیں واپس آئیں چیزیں کیلکلڑ ہو جائیں گے آپ کے پاس اپنی فنش کرنیوینٹی جمع ہو رہی ہے اس کو مائنس کر دیں گے ہم یہاں سے چھ لاکھ مائنس ایک لاکھ بیس دار چار لاکھ اٹھالیز آرپیا کاؤسٹ آف گرز منفیکچرڈ آ جائے گی چار لاکھ اٹھالیز آرپیا کاؤسٹ آف گوڈز منفیکچرڈ آ گئی ہمارے پاس ٹھیک ہوں گے اب اس کے بارے میں لکھا ہے کاؤسٹ آف گرز منفیکچرڈ کا ستر فیصد پرائم کاؤسٹ ہے ہم وہاں پہ ورکنگ کرتے ہیں چلکے یہ چار لاکھ اٹھالیز آرپیا یہاں پہ آ جاتے ہیں سپورٹنگ کالکولیشن میں اگر اینا پرائیم کاؤسٹ پرائم کاؤسٹ سپورٹنگ کتنے پرسنٹ ہے سیونٹی پرسنٹ آف گوڈز منفیکچرڈ سیونٹی پرسنٹ آف کاؤسٹ آف گوڈز منفیکچرڈ اب پرائم کاؤسٹ میں معلوم کرنی ہے سیونٹی پرسنٹ سیونٹی آور ہنڈرڈ کاؤسٹ گوڈ منفیکچرڈ آئی ہے ہمارے پاس چار لاکھ اسی آزار اس کو ہم کلپولیٹ کر لیں گے پرائم کاؤسٹ is equal پرائم کاؤسٹ is equal اس کو کلپولیٹ کرنے جی یہ بنے گا لگ بگ ملٹیپلای پر سیونٹی ڈی بائی ہنڈرڈ یہ آ جائے گا تین لاکھ چھتی ہزار پیا تین لاکھ چھتی ہزار پیا پرائم کاؤسٹ آگئی اچھا پرائم کاؤسٹ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں پرائم کاؤسٹ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھ ہوتی ڈریک میٹریل جمع ڈریک لیور اب سوال میں ڈریک لیور دیو ہے پرائم کاؤسٹ تین لاکھ چھتی ہزار ڈریک میٹریل نہیں ہے جبکہ ڈریک لیور دیا ہوا ہے ہمیں ڈریک لیور سوال میں دیا ہوا یہ ایٹی فور تھاؤزن روپیس کا اب ہم نے ڈریک میٹریل یوز کرنا ہے تو تین لاکھ چھتی ہزار میں سے ایٹی فور یہ ڈریک لیبر کو ہم اس سائٹ پہ لے آئیں گے ادھر لاکھیں مائنس کر دیں گے ہمیں ڈریکٹ میٹریل آ جائے گا کلکولیٹ کرنے جی کتنا بچتے پیچھے تین لاکھ چھتی ہزار میں سے ایٹی فور مائنس کر دے دو لاکھ باہن ہزار آ جائے گا ڈریکٹ میٹریل یہ ڈریکٹ میٹریل آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہو گیا ڈریکٹ میٹریل کے ویلیو آگی دو لاکھ باہن ہزار پہ ہم اوپر آتے ہیں یہاں پہ ڈریکٹ میٹریل یوز جہاں پہ ہے وہاں لکھتے ہیں دو لاکھ باہن ہزار پہ اب یہاں سے پیچھے والا سوال حال ہو جائے گا دو لاکھ باہن اور تیس ہزار کا جو فرق ہے وہ اینڈنگ انوینٹری میں آ جائے گا کلکولیٹ کر لیتے ہیں مائنس تیس ہزار پہ یہ آئے گا دو لاکھ بائیس ہزار دو لاکھ بائیس اینڈنگ میٹریل ہے اب ڈریکٹ میٹریل آپ اویلیبل یوز جی ہمارا آگے سارا کوشن ہوگی یہ تو ویلیوز ہے ہی نہیں سوری یہ تین لاکھ ہے تین لاکھ مائنس کرنا ہے دو لاکھ باہن اور تین لاکھ کا ڈیفرنس لینا تھا تین لاکھ مائنس دو لاکھ باہن ازار یہاں پہتا فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ اینڈی انوینٹی آگئی یہ کلکولیٹ ہوگی آپ کے اب نیکس آجیں جی اب آجیں آپ یہاں پہ آپ کے پاس ڈریکٹ میٹریل یوزڈ ہے اور ڈریکٹ لیبر ہے ایفرس معلوم کرنا ہے یہ آئے گا سوال آگے کو چلا جائے گا اب ایفرس کے بارے میں لکھا ہوا ہے سوال میں ایفرس کے بارے لکھا ہے یہ چالیس فیصدر کنوائین کاؤسٹ کا اب اس کی ذرا کلکولیشن دیکھیں کیسے کرنی ہے آپ نے یہ میں ذرا مٹا رہا ہوں اس کو آپ اپنے نوٹ کر لینا ہے پیچھے کر کے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا تاکہ میری لیے نیچے جانا مشکل ہو رہا ہے اسے دیکھیں ذرا ہمارے پاس جناب ایفرس فیکٹری آور ایڈ جو ہے وہ ہے کتنے پسنٹر جی دیکھ لیتے ہیں چالیس فیصد کنوائین کاؤسٹ کا چالیس پسن کنوائین کاؤسٹ کنوائین کاؤسٹ سوال میں نہیں ہے اگر ایفرس چالی فیصد ہے تو ڈریک لیبر کتنے پسنٹ ہوگا اسے جو باقی رہ جاتا ہے کنوائین کاؤسٹ کا ایفرس چالی ہے تو سکسٹی جو ہے وہ پھر ڈریک لیبر ہے ڈریک لیبر پہ کتنا ہوگا سکسی پسنٹ آجا اب یہ کنفیوز نہ ہوگی گا پچھلے کوشن کے اندر ایفرس کا ریٹ دیا تھا چالی سیونٹی پسنٹ یا سکسی پسن ڈریک لیبر کا تب ہم ڈریک لیبر کو ہنڈر لیتے ہیں اب کنوائین کاؤسٹ کے اندر میں یہاں پہ ہیڈ دیتا ہوں آپ کو کنوائین کاؤسٹ برابر ہوتی ہے ڈریک لیبر جمعہ ڈریک ایفر ایچ انتی دون ہوگے تو جتنی ڈریک لیبر سی جتنی کنوائین کاؤسٹ ہوگی یہ دونوں اترے ہوں گے تو اس کا مطلب چالیس سی سی کا چاریس اگر ایفر ایچ ہے تو باقی سکسٹی جو ہے وہ ڈریک لیبر اس کو ہم مزید سوال کر لیتے ہیں ڈریک لیبر میں دیو یہ سوال میں ایٹی فور اس اکوال سکسٹی پسنٹ آف سکسٹی آور ہنڈرڈ آف سی 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 اب سی 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 سوال میں نہیں ہے اس کو کیسے حل کریں گے ایٹی فور تھاؤزنڈ ملٹیپلا ہے یہ ریڈ یہ ریڈ سکسٹی و ہنڈر ادھر لے آئیں گے ہنڈر آور سکسٹی کر دیں گے اس اکوال سی سی اس کو حل کر لیں اب سی سی آ جائے گی آپ کے پاس ایٹی فور تھاؤزنڈ ملٹیپلا ہے بائی ہنڈرڈ ڈیباڈڈ بائی سکسٹی ایک لاکھ چالی ہزار پہ آپ کے پاس آگیا کنویجن کاؤسٹ اب کنویجن کاؤسٹ آگئی آپ کے پاس کنویجن کاؤسٹ آگئی ایک لاکھ چالیس اب ایفرچ معلوم کرنا ہے ہم نے ایفرچ جو ہے وہ ہے 40% of conversion cost آپ کے پاس ایک لاکھ چالیس ہے ایک لاکھ چالیس کا 40% کرنے کتنا آتا ہے ایک لاکھ چالیس ملٹیپلا ہے فورٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ 56 سکس آزنڈ آگیا آپ کے پاس فیکٹی آور ایڈ اس کو کرنے جناب آپ 56 سکس آزنڈ کو لکھیں فیکٹی آور ایڈ یہاں پہ آجائے گا فیفٹی سکس آزنڈ اب ڈیٹ میٹریل بھی آگیا لیبر بھی آگئی ایفرچ بھی آگیا ان تینوں کو جمع کرنے چاہیے جمع ایٹی فور جمع ٹو فائیو ٹو یہ ٹورل کرنٹ آپ کے پاس کرنٹ منفکچنگ کاؤسٹ آگئی تین لاکھ بانون ہزار تین لاکھ بانون ہزار تین لاکھ بانون ہزار ساٹھ ہزار آگئی کاؤسٹ آف گوڈز ٹو بی یوز اس میں سے چار لاکھ ہسی مائنس کر دیں یہ اوپر رقم ہے یہ نیچے ہے درمیان میں رقم معلوم کرنی ہے اس میں سے چار لاکھ اسی نکال دیں آپ کے پاس اسی ہزار پیہ ویلیو آ جائے گی اینڈنگ ورکن پروسس کی یہاں تک تو ہوگی بات کے لیے اب آپ رہے گئے صرف اینڈنگ فیش گروہ کی انوینٹی معلوم کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کاؤس اگوٹ سوڑ چاہیے کاؤس اگوٹ سوڑ کے بارے میں لکھا ہے کہ گراس پروفیٹ جو ہے وہ نیٹ سیل کا بیس پرسنٹ ہے یہاں پہ ہم کلکولیشن دوبارہ کرتے ہیں ورکنگ تھری کرتے ہیں اس کے ورکنگ تھری دیکھا جناب جی پی گراس پروفیٹ جو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ ہے سیل کا اس کا مطلب یہ ہوا کاؤسٹ یا سی جی ایس جو ہے وہ کتنا ہوگا ایٹی پرسنٹ یاد رکھے گا سیل برابر ہوتی ہے سی جی ایس جمع جی پی میں یہاں فارمولی دیتا ہوں آپ کو سیل برابر ہوتی ہے سی جی ایس جمع گراس پروفیٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا جی پی ہے باقی سی جی ایس ہوگا تو یہ ہے ایٹی پیسنٹ سیل سوال میں دی ہوئی ہے آپ لے لیں سی جی ایس ایس ایٹی اوہر ہنڈرڈ سیل کتنی ہے جناب آپ کے پاس سوال میں دیکھ لیتے ہیں سیل ہے چھ لاکھ پندرہ ہزار رپیا چھ لاکھ پندرہ ہزار رپیا ملٹی پلائے کر لیں اس کو جناب چھ لاکھ پندرہ ہزار ملٹی پلائے بے ایٹی ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرڈ یا چار لاکھ بانویں ہزار رپیا یہ آگے آپ کے پاس کوسٹ گوٹ سوڑ چار لاکھ بانویں نائنٹی ٹو تھاؤزن فور لیک نائنٹی ٹو تھاؤزن آگئے اب اس کا اور بوروالی چھ لاکھ کا فرق معلوم کر لیں مائنس سکس لاکھ ایک لاکھ آٹھ ہزار رپیا ون زیرو ایٹ تھاؤزن آگیا اینڈنگ فنش گوٹ انوینٹری یہ تھا آپ کا پورا سوال اس طرح کا حل کرنا ہے آپ نے اب دیکھیں اس میں اینڈنگ فنش گوٹ ایک لاکھ آٹھ ہے یہ اینڈنگ ورکن بس اسی ہے اور یہ اینڈنگ ورکن بس اٹھ تالیس ہے جاگے کوسٹن میں چیک کر لیتے ہیں ہم یہ دیکھیں اینڈنگ فورٹی ایٹ یہ کوسٹن مارک فورٹی ایٹ آگے جناب یہ ایٹی اور یہ دیکھیں جناب آپ کو یہاں گی فنش گوٹ انوینٹری ایک لاکھ آٹھ یہ مارا سوال تھا یہ اس کے اگر سپورٹنگ کالکولیشن دی ہوئی ہے ساری جو میں نے کروائی ہے آپ کو ساری ویسے ہی ہیں تینوں کالکولیشن دی ہوئی ہے آپ کو ٹھیک ہو کہا جا یہ الاسٹیشن سیونٹین تھی اس کے بعد نشاء اللہ تعالی اس طرح پھر آپ نے اینڈ پر لکھنا ہے آنسل فنش گوٹ لاؤس بائی فائر اتنے اور رام ڈیل لاؤس بائی فائر اتنے تینوں کو لکھ کے پھر اپنے کوشن کو کلوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ